چین اب تک انتراشتی منچوں پر پاکستان کو بچاتا آ رہا تھا لیکن اب چین نے خود مان لیا ہے کہ پاکستان آتنکواد کا گڑھ ہے دراصل پاکستان نے اپنے آئرن برادر چین کو خوش کرنے کے لیے ایک سمینار کا ایوجن کیا تھا اسے امید تھے کہ شیجن پنگ خوش ہوں گے لیکن پاکستان کے ودیش منتری نے اچانک کچھ ایسا کر دیا جو چینی راجدور کو ناغوار گزرا اور منچ سہیں انہوں نے چین کی بخیان ادھیڑنا شروع کر دی آپ پہ کتنا بھی خیدہ ہمیں کیوں نہ ہو رہا ہو کہ جہاں پر کام کرنے والے ہمارے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ محفوظ نہ ہو آپ دیکھیں نا اب پاکستان کے لیے بھی یہ لمحہ فکری ہے کہ پہلے ہمیں انڈینز کہتے تھے امریکنز کہتے تھے سارے کہتے تھے یار تو اڈیلال آٹیگ نہیں ہے اب چینیز نے بھی سخت زبان بولنی شروع کر دیا پاکستان کے بارے میں سوال تو ہے نا بھائی صاحب کہ نہیں سوال ہے چین اب تک انتراشری منچوں پر پاکستان کو بچاتا آ رہا تھا لیکن اب چین نے خود مان لیا ہے کہ پاکستان آتنکواد کا گڑھ ہے تو چینی امبیسٹر نے شاید یہ سمجھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چینی قیادت جو ہے وہ شاید پاکستان کو ایکسپشن کر رہی ہے یہاں پہ اگر حالات خراب بھی ہوں تو چلتا رہے گا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں سیکیورٹی ہمارے لیے سب سے اہم ہے اور یہ سی پیک کا جو ہے سیکیورٹی کے بغیر نہیں چلتا لیکن ابھی جو حالیہ ایک چل رہی ہے اسے ہم کیا کہیں درار سی فیل ہو رہی ہے جس پر غیر ذمہ درانہ بیانات سے اشتناب کا کہا جا رہا ہے لیکن اس حق دار صاحب کا ایک بیان کوٹ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف چینی صفیر کی تشفیش بھی کوٹ کی جا رہا ہے اس سے پہلے چائنہ اپنے تحفظات میں بہت محتاط رہا پبلک پلیٹ فارم پر ان کا اظہار نہیں کیا جاتا اب کی بار ایسا کیا ہوا ہے کہ پبلکلی ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہم نے چائنہ سے سی پیک میں اتنا پیسہ انویسٹ کروایا ہے اتنا پیسہ انویسٹ کروایا جس سے چائنہ کی جو ہے بالکل یہ نا سمجھے کہ جیسے بیک بون توڑ کے رکھ دی ہم نے ان کے بینک جو ہے خلی ہو گئے کہ چائنہ کا بالکل چائنہ کی کانومی کی جو ہے نا بینڈ بچ چکی ہے اور ان کے جو بینک سے وہ خالی ہو گئے ہیں بند ہوتے جا رہے ہیں ان کے اپنے لوگوں کو سرری دینے کے پیسہ نہیں جو سیکیورٹی کو لے کر جو پروبلمز ہو رہی ہیں جو ٹیرر ٹیرر اٹیکس ہو رہے ہیں چائنیز کے اوپر وہ ایکسپٹ نہیں کریں گے اس چیز کو تو نہ کرو گی سانو کی ہم کون سے آپ کے پاس جا رہے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے ورکرز کو مارا جا رہا آپ ایکسپٹ کر لیجئے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے کہ ایک سال کے اندر دو دہشتگردی کے واقعات ہوئے اور اس میں کم از کم ساتھ جو چائنیز شہری ہیں وہ مارے گئے ہیں اور جب آپ نے دس سال پہلے انویسٹمنٹ کی تھی کیا آپ کو بلوچستان کی سیکیورٹی اور لائیڈ اور سیچوشن کا نہیں پتا تھا کیا نہیں پتا تھا کہ اس خطے میں نان سٹیٹ ایکٹر کیسے اوپریٹ کرتے ہیں پاکستان آج تک جسے اپنا آئرن بردر بتاتا رہا اپنا دوست اپنا شکچن تک کہتا رہا اب اسی چین نے پاکستان کے آتنگ کی پول کھلکا رکھ دی ہے اور یہ صاف کر دیا ہے کہ آتنگواد کے ساتھ چین پاکستان کی دوستی آگے نہیں بڑھ سکتی اب دیکھیں نا پاکستان کے لیے بھی یہ لمحہ فکری ہے کہ پہلے ہمیں انڈینز کہتے تھے اور امریکنز کہتے تھے سارے کہتے تھے یار توڑی لالا ٹھیک نہیں ہے اب چینیز نے بھی سخت زبان بولنی شروع کر دیا پاکستان کے بارے میں سوال تو ہے نا بھائی صاحب کہ نہیں سوال ہے یوں نہیں یہ سوال ٹھیک ہے جی سو میں ذاتی طور پر اس چیز کو محسوس کرتا ہوں اور اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جو what we need to do دیکھیں آج اگر چینیز دیکھیں دو چیزیں ہیں میں جہاں پہ چائنہ کو کئی جگہوں پہ responsible terror ہوں میں سمجھتا ہوں کہ چائنہ نے یہ جو publicly پاکستان کے foreign minister کی insult کرنے کی کوشش کی ہے اس پہ ڈمارش ہونا چاہیے چائنیز کو بلائیں ان کو لیکن ہم بالکل ہی اگر خموش رہیں دیکھیں یار آپ دیکھیں یہ جو sub critical warfare ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو you know you live in a terrain terrain کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اب terrain ہمارا ایسا ہے situation ایسی ہے کہ we are unable to control so many things all the nations who are investing they will have to understand کیا چائنیز کی چائنیز کو پاکستان میں کیوں مارا جاتا ہے بغانے کے لیے مارا جاتا ہے لیکن indo-pacific کے اندر بھی تو دنیا تیاری کر دی ہے چائنہ کو counter کرنے کے لیے یہاں پہ چائنہ کو counter کرنے کا style different اگر چائنہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کھلے ہاں سر یہاں لڑپا بے گا تو پھر بھائی اس طرح تھوڑی ہوگا ڈریکٹی لڑپو ٹھیک ہے اس طرح تھوڑی ہوگا اس طرح چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں جس طرح ہم جو ہیں وہ کرنے کوش کرتے ہیں کہ جی پاکستان پر اگر آپ چڑھائی کر دیں گے تو کیا ملے گا پاکستان نے بہت سا ریکشنز لی ہیں پاکستان لے رہا ہے پورس بورڈر ہیں افغانستان ہمارے ساتھ بورڈر شیٹل کرنے کو تیار نہیں ہے انڈیا کے ساتھ ہمارے ابھی ڈسپیوٹ وہاں پہ قائم ہے اور چائنیز ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں صحیح ایڈوائز دیتے ہیں پاکستان کو کہ اپنے کلین کو کیری کریں لیکن تعلقات اکانومکلی ٹھیک کریں ہم کیا کریں پلٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے اور مران خان کہتا ہے نہیں میں انڈیا نا تعلقات ٹھیک نہیں کرنا بنا میں الیکشن آر جانا تھا سو اس ہی کی کریے مجودہ حضیریائیزم کہتا ہے میں نے بات کرنی ہے نولی کہتی ہے بات کرنی ہے اس کو عدالتیں چکے بار مار دیا انہوں نے انہوں نے دیکھیں آج یہ پاکستان کے لیے ایک لیسن ہے کہ انڈیا اور چائنہ نے کیسے معاملات ٹھیک کی کہ آج مٹھینیاں بانڈ رہے ہیں بھائی تے دو انڈرسٹین کہ اگر مٹھائی نہیں بانٹیں گے یعنی کہ پاکستان میں جو چائنیز امبیاسیڈر ہیں انہوں نے یہ کہہ کہ جو سیکیورٹی کو لے کر جو پروبلمز ہو رہی ہیں جو ٹیرر ٹیرر اٹیکس ہو رہے ہیں چائنیز کے اوپر وہ ایکسپٹ نہیں کریں گے اس چیز کو تو نہ کرو جی سانو کی ہم کون ساپ کے پاس جا رہے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ورکرز کو مارا جا رہا ہے آپ ایکسپٹ کر لیجئے لیکن ابھی جو حالیہ ایک چل رہی ہے اسے ہم کیا کہیں دراد سی فیل ہو رہی ہے جس پر غیر زمیترانہ بیانات سے دشتناب کا کہا جا رہا ہے لیکن اسہاگدار صاحب کا ایک بیان کوٹ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف چینی سفیر کی تشفیش بھی کوٹ کی جا رہی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ سٹھ سب اس سے پہلے چائنہ اپنے تحفظات میں بہت محتاط رہا پبلک پلیٹ فارم پر ان کا اظہار نہیں کیا جاتا اب کی بار ایسا کیا ہوا ہے کہ پبلکلی ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا میں اتفاق نہیں کرتا جس طریقے کے ساتھ یہ معاملہ ہے گوھرنٹ کر رہی ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیسے دیکھئے چائنہ نے بہت بڑی انویسمنٹ کی رہے پاکستان کے بہت بڑی یہ صرف بلیونڈ ڈالر کی انویسمنٹ نہیں یہ چینیس سٹیٹیجی کی روڈ ان بیلٹ انیشت کی سٹیٹیجی اس کا حصہ ہے سیپیک جی سو دیر فار یہ جو چینیس کا بہت بڑا سٹیک ہے بہت بڑا اب چینیس انجینئرز پر کسیٹیجی یہاں کام کر رہے ہیں یہ میری معافی ہے یہ پر چینیسی کی اس محافی ہے یہ ایرے کے بدا ہے ٹھوہ یا اور اور چینیس سٹیٹا کام کر رہے ہیں یہ پہولی کہ Figure ہے چینیسی کام کر رہے ہیں چینیسی پوچی ہے ہماری پتہ ہی ہے یہ نہیں کہ ہم سوچے سمجھے ٹیک نہیں کام کرویں ہماری جو بیٹی ہے نا وہ بھی لیمیٹی ہے ہم بڑے ریسوس سٹریشت ہے اور تالیبان جو ہیں گررلا ٹیکٹک سے استعمال کرتے ہیں جس امپوسیبل کہ آپ ہر جگہ پہ اتنی سیکیورٹی کر دیں کہ تو وہ ادھر سے کوئی بندہ ہی نہ آئے اور کوئی اس طرح پر اٹکس نہ کر سکتا تو یہ ہماری طرف سے کوئی بتائی نہیں ہے ہماری طرف سے کوئی lack of willingness نہیں ہے it is a lack of ability lack of ability کہ اتنی لمبی pipeline ہے from off the mountains all the way to the sea اور chinese projects جو ہیں وہ گوادر سے لے کے کاشکر تک پاکستان سے چل رہے ہیں تو it is impossible to provide very high level security ساری فوج لگ جائے تو پھر بھی یہ بڑا مشکل ہو جائے گا تو ایک تو یہ problem ہے ہم کر رہے ہیں کوشش جس حد تک ہو سکتا ہم کر رہے ہیں for example اب ہم نے نئے قانون بنا دیا تھے کہ جی چائنیز جو ہیں وہ bulletproof vehicles جو ہیں اس کے اندر travel کیا کریں اب ہم کیسے کریں گے پولیس کی دو باگ گاڑیاں تو ہم ساتھ دے دیتے ہیں مگر اتنے چائنیز آگے لاکھ سے زیادہ چائنیز ہیں پاکستان تو کیسے ہم اتنی لمبی چوڑے مگر ہمیں ضرورت بھی ہے ان کے بغیر یہ سپیک چلتا نہیں ہے تو یہ problem اچھا اس کو چائنا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ یار وہ اپنی security بھی کچھ کریں مگر وہ پھر بھی demand کرتے ہیں کہ آپ ہی کریں مگر دو ہو گئے آپ سوچے کہ آٹھ روک لیے گئے تو we are doing whatever we can مگر چائنیز بچائے ان کو بھی تو problem ہے نا کہ وہ پیسے بھی آپ ان کے واپس نہیں کر رہے ان کی interest payments بھی روک رہے ہیں آپ پیسے اور مانگ رہے ہیں اوپر سے آپ security نہیں دے رہے ہیں اسے ہم کیا کہیں درار سی فیل ہو رہی ہے جس پر غیر زمین طرح بیانات سے اشتناب کا کا جا رہا ہے لیکن اس حق دار صاحب کا ایک بیان کوٹ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف چینی صفیر کی تشفیش بھی کوٹ کی جا رہی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی اس سے پہلے چائنا اپنے تحفظات میں بہت محتاط رہا public platform پر ان کا اظہار نہیں کیا جاتا آپ کی بار ایسا کیا ہوا ہے کہ publicly ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا بہت اچھا سوال ہے اور مجھے اس سے تفسرہ کرنا ضروری ہے میں اتفاق نہیں کرتا جس طریقے کے ساتھ یہ معاملات ہے government handle کر رہی ہے میں آپ کو explain کرتا ہوں کیسے دیکھئے چائنا نے بہت بڑی انویسمنٹ کی بھی ہے پاکستان کے بہت بڑی یہ صرف billions of dollars کی انویسمنٹ نہیں یہ چائنیز strategy کی روڈ and belt initiative strategy جو ہے اس کا حصہ ہے سیپیک جی so therefore یہ چھنا کا بہت بڑا stake ہے یہ بہت بڑا اب چینیز انجینیرز چینیز ورکر یہاں کام کر رہے ہیں this is their right to demand security it is their right and the state of pakistan must provide that security ڈے and the fact is the state of pakistan has not been able to provide the level of security that chinese require یہ ہماری پتہ ہی ہے یہ نہیں کہ ہم سوچے سمجھے ٹھیک نہیں کام کر رہے ہیں ہماری جو ability ہے نا وہ بھی limited ہے ہم بڑے resource stretched ہیں اور Taliban جو ہیں guerrilla tactics استعمال کرتے ہیں which is impossible کہ آپ ہر جگہ پہ اتنی security کر دیں کہ تو وہ ادھر سے کوئی بندہ ہی نہ آئے اور کوئی اس وقت بھی attacks نہ ہو سکتے تو یہ ہماری طرف سے کوئی بہتا ہی نہیں ہے ہماری طرف سے کوئی lack of willingness نہیں ہے it is a lack of ability ان کی جو سارا جو balance ہے نا سیکوئیشن وہ خراب ہو چکا ہے جی اب وہ آپ کو کیا کرے آپ کے ساتھ ہم وہ آپ کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ یار پلیز 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 اب یہ جو بات چل رہی ہے یہ کافی عرصے سے چل رہی ہے چائنا کے طرف سے indirectly بڑے statements ان کے professors کے ان کے think tankers نے دیں کہ یہ کچھ کریں یہ security is a big issue we can't afford this بڑا مشکل ہو جائے گا لوگوں کو بھیجنا یہاں کام کرنے کے لیے اگر آپ سے مگر ابھی وہ سٹیج آ چکی ہے that they are very frustrated کہ ہو نہیں رہا اس پیس پیس پی اس پیس پی اس چائنا expect کرتا ہے کہ آپ کریں گے اچھا اب تو اس لیے میرا خیال ہے یہ جو ambassador صاحب کا جو بیان آیا ہے this was just reinforcing a particular position اس میں اتنا reaction نہیں آنا چاہیے تھا یہ کوئی ایسی لمبی ٹوڑی بات نہیں ہے یہ باتیں ان کا president بھی کرتا رہتا ہے ان کے لوگ بھی کرتے رہتے ہیں ہم لوگ جب ان کو ملتے ہیں وہ ہمیں سب یہی کہتے رہتے ہیں chinese دوستوں کو جن کے ساتھ ہماری دوستی جو ہے وہ سمندر سے بھی گہری ہے ٹھیک ہے نا اور اسمانوں سے بھی انچی ہے پہاڑوں سے بھی انچی ہے شہر سے بھی مٹھی ہے ٹھیک ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے تو اس کے لیے جی ان لوگوں کو جو ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو war of terror ہے نا یہ ہم لڑ رہے ہیں اور ہم بڑے سالوں سے لڑ رہے ہیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ accepting نہیں کرتے ان terror attacks کو تو آپ کے accept کرنے سے یہ accept نہ کر لینے سے وہ attack بناٹھوں نہیں how جائیں گے آپ کے لوگ جو ہیں وہ آتے رہیں گے اور ہم ריokee mockficaur� ویرہی ج کے پاکستانی ہم نہیں مانتے جو ہماری دھڑتی پی آنے والی لوگوں کے پر attack کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے ایسا میں نہیں کہہ رہی ایسا ہمارے پرائیم انس پر ہر اٹیک کے بات کہتے ہیں اور ایک ہی طرح سے کہتے ہیں میں کہتے ہیں سر تھوڑے سے ان کو چاہیے اپنے جو ان کو لکھر دیتے ہیں نا ان کی بھاشن ان کو چاہیے تھوڑی سی لائنز جیتر ادھر کر دیا کریں لیکن نہیں ہر اٹیک کے بات ایک ہی جیسی بات آتی ہے ان کو چھوڑیں گے نہیں ہم ان کو ہم اجازت نہیں دیں گے اس اس طرح کی اٹیکس کرنے کی پہلی بات تو یہ کہ آپ پکڑیں گے تو آپ چھوڑیں گے آپ تو پکڑیں نہیں پا رہے دوسری بات اجازت نہیں دیں گے وہ کون سے آپ سے پرمیشن لے رہے سر کیا میں وہاں جا کے پھٹ جاؤں ایسا تو کسی نے بھی نہیں کہا تو پھر وہ تو جاتے ہیں اور اٹیک کر دیتے ہیں اور آپ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں تو یہ کہنا کہ ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے یہاں پیسہ کرنے کی اور ان کے ساتھ آنی ہاتھ سے ٹھیک ہے وہ آنی ہاتھ وہ جو لوہے موسیقی موسیقی